تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ابھی تک جو تقریریں کی ہیں ان تقریروں میں ان کا حدف جو ہے وہ جوڈیشری ہے اور یہ ان کو پتا ہے کہ وہ دوبارہ بحال تو ہو نہیں سکتے تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ پتا ہے کہ میں بحال نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بار بار پانچ ججوں کو حدف تنقید کیوں بنا رہے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ ایک لارجر بینچ بنوانا چاہتے ہیں اور ریویو پٹیشن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریویو پٹیشن سپریم کورڈ کا فل بینچ سنیں اور اگر فل بینچ سنیں گا تو پھر ان کا خیال ہے کہ شاید جو فیصلہ ہوا ریورس بھی ہو سکتا ہے تو مجھے تو ان کی سٹریٹیجی فیلال صرف اتنی ہی لگ رہی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا اور اس کے باوجود ان کا یہ جو مارچ کا سلسلہ ہے جاری رہتا ہے کیونکہ میری اطلاع کے مطابق لاہور پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ مارچ کا سلسلہ ختم نہیں کرنا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آزاد کشمیر کی طرف نکلیں گے اور پھر وہ دوسرے صوبوں کی طرف بھی جائیں گے تو اگر وہ اسی لبو لہجے میں بات چیت کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر معاملات خراب بھی ہو جائیں لیکن اگر معاملات خراب ہوں گے تو اس کا فائدہ نواز شریف کی ذات کو یہ ہوگا کہ شاید جو نیب کورٹ میں جو ٹرائل ہونے ہیں وہ ٹرائل ڈلے ہو جائیں یا وہ نہ ہو سکیں لیکن ایسی صورت میں خدا نہ خواستہ اگر سسٹم کو کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نقصان صرف ان کی پارٹی کو نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان کو ہوگا موسیقی